دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنے کسی بھی ویڈیو کی بیگرانڈ کو بلر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ ونڈر شیر فلمورا کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی اپنی ویڈیو کی ایڈٹنگ کے لیے تو اس ونڈر شیر فلمورا کے اندر ہم کیسے اس افیکٹ کو یوز کر سکتے ہیں تو چلیے ہم چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر اور یہاں پر میں نے اول ریڈی ونڈر شیر فلمورا 9 کو اوپن کیا ہوا ہے اور یہاں سے میں ایک کوئی ویڈیو ایمپورٹ کر لیتا ہوں اس کو سیمپل میں اپنی ٹائم لائن پر ڈرینگر ڈروپ کروں گا دسپلے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں فل سکرین میں آپ کو اس کو پلے کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کچھ اس طرح کا اس کا ویو آ رہا ہے یہاں پر میں اس ویڈیو کی بیگراؤنڈ کو بلر کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ہم اس کو بلر کا افیکٹ دے سکتے ہیں ویڈیو کی بیگراؤنڈ کو بلر کرنے کے لیے ہم جائیں گے یہاں پر افیکٹس میں اور یہاں پر ہمیں لیفٹ سائیڈ پر ایک اوپشن ملے گی یوٹیلیٹی کی اس کو اوپن کر لیں گے اور اگر نیچے کی طرف جائیں تو یہاں پر تلٹ شفٹ سرکل کی ہمیں ایک اوپشن مل رہی ہے اور اس کو اجسٹ کریں گے اب آپ دسپلے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر بیگراؤنڈ جو ہے کمپلیٹلی بلر ہو چکی ہے لیکن یہاں پر ہم نے صرف اس اوبجیکٹ کو بلر نہیں کرنا صرف اس کی بیگراؤنڈ کو بلر کرنا ہے تو ہمیں یہاں پر کچھ سیٹنگ کرنی پڑے گی سیٹنگ کرنے کے لیے اس افیکٹ پر ہم ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پر اس کی سیٹنگ اوپن ہو جائے گی یہاں پر جیسے ہی ہم سیٹنگ اوپن کریں گے تو ہمیں یہاں پر ایک سرکل کا اوپشن مل رہا ہے بیسیکلی جس اوبجیکٹ پر ہم یہ سرکل رکھیں گے وہ اوبجیکٹ بلر نہیں ہوگا جہاں پر یہ سرکل نہیں آئے گا وہ ساری بیگراؤنڈ بلر ہو جائے گی اب یہاں پر دیکھیں تو ہمیں سائز کی اوپشن مل رہی ہے یہاں سے ہم سرکل کی سائز کو ڈیکریز اور انکریز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو میں اس کو یہاں پر اجسٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد نیچے جو اوپشن ہے وہ انٹینسٹی کی ہے اگر آپ بلر کی انٹینسٹی کو کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس اوپشن سے کر سکتے ہیں ابھی آپ یہاں پر بلر کو دیکھ سکتے ہیں کہ بیگراؤنڈ بہت زیادہ بلر ہے اگر آپ اس کو کم کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ کم کر سکتے ہیں جب میں اس کو بلکل zero پر کر دوں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ بلکل original condition میں آگئی ہے background جیسے پہلے تھی ویڈیو کی ویسے یہ آگئی ہے تو جیسے میں اس کو increase کروں گا تو یہ gradually background کو بھی بلر کرتا جائے گا تو یہاں تک ہم اس کو بلر کر لیتے ہیں setting کرنے کے بعد ہم یہاں پر ok کریں گے اب میں آپ کو ویڈیو کو play کر کے دکھاتا ہوں تو آپ دیکھیں اس کی background جو ہے وہ completely blur ہو چکی ہے صرف یہ جو object ہے ہمارا main اس پہ blur نہیں ہے تو دوستو یہ ایک simple سا tutorial تھا آج کا I hope کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like اور channel کو subscribe ضرور کر دیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ